سال 2015 میں ایفل ٹاور دنیا کا سب سے زیادہ گھومنے جانے والا ٹوریس سپورٹ بنا اس وقت قریب 6.91 ملین لوگوں نے اسے دیکھا تھا کہتے ہیں کہ ایفل ٹاور اتنا سندر ہے کہ جو اسے ایک بار دیکھتا ہے وہ اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے جی ہاں ایفل ٹاور بہت ہی سندر ہے تو دوستوں آئیے جانتے ہیں اس کے کچھ آج امیزنگ فیکٹس جو آپ کو سید ہی نہیں پتا ہوں گے تو چلیے میں ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں ہیلو دوستوں میرے نابیشیک ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں جو ریٹکر کا بیل آئیکن دکھ رہا اس کو بھی دبا دیجئے جس سے میری اگلی لیٹریسٹ ویڈیو اب تک پہلے پہنچے توڑا جانے والا تھا ایفل ٹاور ایفل ٹاور کا نرمار 1889 میں ہوا تھا ایفل ٹاور کو ایک انٹری گیٹ کے لیے بنایا گیا تھا جی ہاں جب پیریس میں 1889 میں دنیا کا سب سے بڑا میلہ لگا تھا تو وہاں پہ پرویز دوار کے روپ میں ایفل ٹاور کو بنایا گیا تھا پیریس میں ویسو میلہ ختم ہونے کے بعد ایفل ٹاور کو توڑنے کی یوزنہ بنائی گئی تھی پر ایفل ٹاور اتنا سندر تھا کہ اس کی لوگ پریتہ بڑھ چکی تھی جس کی وجہ سے سرکار نے اسے ریڈیو انٹینہ بنانے کی گوشنا کر دی تھی اس سمیں اسی لئے اس سمیں اس کو نہ توڑنے کا فیصلہ لیا گیا ایفل پیریس کا سب سے اونچہ سٹرکچر ہے اس کی اونچائی قریباً 81 مالے والی عمارت کے برابر ہے اگر کوئی وقت اس کے سب سے اوپر والے مالے پر پہنچنا چاہتا ہے تو اسے 1665 سیڑیاں چڑنی ہوں گی دوسرے ویسوید کے دوران جب دنیا کا سب سے کرور آدمی ہٹلر پیریس پہنچا تو ایفل ٹاور کے لیفٹ کی کیبل کارٹ دی گئی تھی تاکہ ہڈلر ایفل ٹاور کے سب سے اوپر والے مالے پر نہ پہنچ سکے کیونکہ 1665 سیڑیاں چڑنا کسی کے لئے ملکل آسان کام نہیں تھا ایفل ٹاور کا نام گستو ایفل کے نام پر رکھا گیا تھا کیونکہ وہ وہاں کے ایک انجینئر تھے اور ان کی کمپنی نے ایفل ٹاور کو ڈیزائن اور اس کا نرمار کیا تھا گستو نے امریکہ کے سٹیچو آف لیبرٹی کے کچھ حصے کو بھی ڈیزائن کیا تھا ایفل ٹاور کے سب سے اوپر والے مالے پر گستو کا ایک فلیڈ بھی تھا رات میں ایفل ٹاور کی فوٹو کھیچنا گیر قانونی ہے رات میں ایفل ٹاور کی فوٹو کھیچنے کے لئے وہاں کے سنچالکوں سے ازازت لینی پڑتی ہے دراصل ایفل ٹاور پر لگی لائٹس کی ڈیزائن پر اس کے کلکاروں کے کاپی رائٹس ہیں جس کی وجہ سے رات میں فوٹو لینا وہاں پر گیر قانونی ہے دراصل یوروپ کے کاپی رائٹ قانون کے مطابق کاپی رائٹ والی چیزوں کی تصویر کھیچنا کاپی رائٹ نیم کا اولنگن ہے کہتے ہیں کہ ایفل ٹاور پر جھولا بنانے کی یوجنا بنائی جا رہی تھی دراصل اٹھارہ سو اکیان نوے میں فرانس کے ایک عویسکارک تھے جن کا نام کیرن تھا انہوں نے ایک ایسا جھولا بنانے کی یوجنا بنائی جس کی سواری کرنے والے لوگوں کو ایفل ٹاور کے سب سے اونچے حصے سے قریب ایک ہزار فٹ نیچے یعنی زمین پر اس تھی طلاب میں فیکا جاتا لیکن ان کی یا یوجنا سفل نہیں ہو پائی کیونکہ ایسا کرنے سے لوگوں کی جان جانے کا ڈر تھا کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک جھولا تھا دس ہاتھیوں کے برابر پینٹ ہوتا ہے استعمال ایفل ٹاور کو رنگنے میں کہتے ہیں کہ دس ہاتھیوں کے وجن کے برابر پینٹ کا استعمال کیا جاتا ہے ہر سات سال پر اسے پینٹ کیا جاتا ہے جس میں سات ٹن پینٹ خرچ ہو جاتا ہے اور سات ہی اسے بنانے میں خاص طرح کے 18,038 لوہے کے ٹکڑے اور ڈھائی ملین کیلے لگی تھی اور اسے تیار کرنے میں دو سال دو مہنے اور پانس دن کا وقت لگ گیا تھا ایفل کی روشنی کے لیے بیس ہزار بلف لگائے گئے ہیں سال 2013 سے ہر دن رات کے ایک بجے ریفل کی لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں تاکہ بجلی کی بچت ہو سکے پوری دنیا میں ایفل ٹاور کے تیس پرتی روپ ہیں کہتے ہیں کہ لنڈن نے ایک ایسا اسٹرکچر کے نرمان کی صورت کی تھی جو اوچائی میں ایفل ٹاور کو پیچھے چھوڑ دیتا پر اس کا نرمان پورا نہیں ہو سکا اور آخری میں اس اسٹرکچر کو کس سالوں بعد توڑ دیا گیا سال 1902 میں بجلی کے جھٹکوں نے ایفل ٹاور کے اوپری حصے کو کافی نقصان پہنچایا تھا جس کے بعد اس حصے کو دوبارہ بنائے گیا تھا بدلتے تابان کی وجہ سے اس کی اوچائی میں پانچ سے چینج کا انتر آ گیا ہے اس کے علاوہ تیج ہوا میں یا ٹاور دو سے تین انچ نیچے جھگ گیا ہے پہلے پیریس کی وجہ اسپین کی برسی لونہ میں ایفل ٹاور کا نرمان کیا جانے والا تھا پر اس کے پرستاؤ کو آسویکار کر دیا گیا تھا سال 1923 میں ایک وقتی نے کسی سے لگائے شرط کے مطابق سائیکل سے ٹاور کے سیڈوں پر چڑھائی کی تھی واہ یا سر جیت ہو گیا تھا لیکن اسے اس گیر قانونی کام کے لئے اس تھانی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تھا تینکیو دوستو میری پوری ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور ساتھ ہی میں ابھی فیکٹ کو ضرور سبسکرائب پرئیے جس سے میری اگری لیٹسٹ ویڈیو اب تک پہلے پہنچے